ہم آپ کے ساتھ ہیں شکتی 2.0 کے لیکچر نمبر 2 میں اور مجھے امید ہے لیکچر نمبر 1 آپ کو بہت پسند آیا ہوگا کچھ وعدے میں نے آپ سے کیے تھے لیکچر نمبر 1 میں وہ نہیں وعدوں کو نبھانے کا ٹائم آ گیا ہے وہ وعدے نبتہ ہی رہنگے مطلب پورے ٹائم ہی جب تک میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ وعدے نبھاتا رہوں گا اور وہ وعدے کیا تھا کہ ہر کلاس میں میں آپ کو تو آج کی کلاس میں آپ کو کیا کہ دیکھنے کو ملے گا بچے indefinite tense ملے گا perfect tense ملے گا مطلب جتنے بھی tenses سارے tenses all tenses تو آج آپ کو کلاس میں ایک تو مزیدار بات ہے all tenses آپ سیکھیں گے اور وہ بھی کیسے practice کے ساتھ میرے بچے practice کے ساتھ اسلام آپ خود question لگا کے دیکھ بھی پائیں گے کیا آپ کو آیا ہے یا نہیں ہے اور یہاں سے کرنے کے بعد میری اور بھی ہے ویجیتہ سریس کی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں شکتی جو قرآنہ والا بیش تھا اس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مال بہت ہے چلیے اس کے بعد تو وکیبلری بھی آپ کو بھر بھر کے ملنے والی ہے آج باری ایک لاسپ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سیشن امید ہے سب کچھ بڑیا چل رہا ہوگا اور آپ کو مزا آیا ہوگا پہلے بہلے سیشن میں ہے نا تو کمنٹ باکس میں مجھے بتاتے رہی ہے باقی آم آلویز دیر تو ہیلپ یو آؤٹ تو وکیبلری میں آج میں آپ کو کچھ سو کوششنز ہی کراؤں گا تو کوششنز جو بیزد ہیں وہ زیادہ تر بیزد ہیں کس پہ روٹ ورڈ سے اور تھوڑے سے ون ورس سبسٹیوشن بھی میں نے لیے ہے تو میں سنانیم ساج آپ کو پہلے کرا دیتا ہوں زیادہ نہیں صرف ہم ایک یا دو ورڈ کے سنانیم روزانہ کریں گے اور ساتھ میں کچھ وکیب اور کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ گریبر بھی ہم کری رہے ہیں تو بھئی یہ سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ آج میں آپ کو جو ورڈ دینے والا ہوں وہ ورڈ ہے تو بھائی لوگ کر دیتے ہیں میں نے گروپنگ سکھائی تھی کہ آپ گروپ میں ورڈ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں دیکھیں فر ایکزامپل آپ نے دو نئے ورڈ سیکھے اب آپ چاہتے ہیں جیسے آپ نے ایک ورڈ سیکھا آج ایریٹیٹ ٹھیک ہے اور ایک دوسرا ورڈ آپ نے سیکھا آج مان لیجے پلیوسٹ اور آپ نے یہ دونوں یاد کر لیے ورڈ مان لیجے ایریٹیٹ کے سامنے آپ نے اپنے سمجھانے کے لیے ایک ورڈ اور لکھ لیا جس کا میلنگ آپ کو پتہ تھا نیک نیک کا مطلب بھی ایریٹیٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے نیک لکھا اور بریکٹ میں لکھ دیا کیا پریشان کرنا ایریٹیٹ اچھا پلیوسٹ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے لکھ لیا بھئی اب آپ کو کیا کرنا ہے جب ہی بھی آپ کو کوئی ایسا ورڈ دکھتا ہے جو کلوز ہے پلیوسٹ کے میننگ کے یا جو کلوز ہے ایریٹیٹ کے میننگ کے آپ کو اس کے اندر لگا دینا ہے اور یا گروپنگ کر کے آپ اپنی ووکیاب ریجسٹر مینٹین کر سکتے ہیں اور یاد رکھو گروپنگ سے ورڈ یاد رہتے ہیں میں نے بھی ایسے کی ہے اور میں نے اسی طریقے سے سٹوڈنٹس کو بھی سکھایا ہے تو جب آپ نے کہا بھئی ایریٹیٹ ہاں تیو ایٹی والا کلاس بھی بیرا دیکھ سکتے ہو اس سے بھی بہت ساری چیزیں کیوں میں مل جائیں گی انسی ای آرٹی والا پر پڑھا ہے سی ایو ایٹی کے لیے میں پڑھا رہا ہوں تو سی ایو ایٹی کا سلیبس اور انڈیا کا سلیبس کافی حد تک سیم ہیں پس انڈیا کا لیبل تھوڑا سا زیادہ ہے سی ایو ایٹی سے پر پریکٹس کرنے کے لیے وہ بلکل صحیح ہے آپ سی ایو ایٹی والے چینل پہ انسی ای آرٹی والا پہ جا کے سی ایو ایٹی کی میری ویڈیوز ہیں پڑھی ہوئی انگلیش کی وہ ضرور دیکھ لیجئے سلیبس ایکزیکٹلی سیم ہیں صرف لیبل کا پر رکھیں اگر آپ سی ایو ایٹی کا لیبل ہی سال نہیں کر پارے تو یہاں تو توتے اڑ جائیں گے آپ کے اس لیے وہ ضروری ہے کہ ایک بار آپ جا کے وہاں سے questions ضرور لگانے lecture مت دیکھو چاہے question لگا لو یہ میرا مطلب ہے اب آپ نے اور reading کری اور آپ کو کہیں سے word پتا چلے تو جو جو word آپ کو irritate کے پتا چلتے جائیں گے اور پھر lucid کے آپ لکھتے جائیں گے اگر کوئی نیا word آیا ہے تو آپ وہ نیچے لکھیں گے اور پھر اس کے آگے اس کے سنانم لکھتے جائیں گے this is how you have to make your vocabulary notes تو irritate net net nettle wax exasperate یہ میں جب reading کرتا رہا یہ word آتے رہے میں نکتہ چلا گیا ٹھیک ہے اور یہ مجھے یاد ہوتے چلے گئے ruffle rile اب کچھ common word جیسے bothered ٹھیک ہے frustrate یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں کسی کو پریشان کرنا اس کے لیے دو word آراتے ہیں جو exam میں پوچھے جا چکے ہیں chagrin یہ exam میں پوچھا گیا word ہے shape یہ exam میں پوچھا گیا word ہے ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بچے irritate کرنا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم روزانہ ایک دو word ایک دو word وہ کیا پھر کرتے جائیں گے اور اپنی آتما ترفت رکھیں گے اچھا بھئی clear explicit کیا ہوتا ہے clear اور کیا word آ سکتے ہیں اس کے لیے explicit ٹھیک ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں implicit بھی کہہ سکتے ہیں implicit کا مطلب ہے جیسے explicit ہے جو بلکل ہی صاف دیکھ رہا ہے implicit کا مطلب ہے کہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا صاف تو نہیں دیکھ رہا ہے بلکل پر اندازہ لگایا ہے یہ سکتا ہے for example for example for example for example ہاں جیسے آپ نے یہ دیکھا کہ آج انڈیا اور انگلینڈ کا مان لیجئے میک چل رہا ہے اور انڈیا کو جیتنے کے لیے نا ایک اور میں چاہیے 32 رنس چاہیے ٹھیک ہے اور بھئی بیٹنگ کر رہا ہے بلکل ہمارا تیل اور محمد شامی اور بومرہ تو میں جانتا ہوں کہ بومرہ نے 35 مار دی براٹ کے اور میں بھئی یہ تو بھائی مریکل ہے تو تبھی کبھی ہوتے ہیں ہر بار تھوڑی مارتے گا براٹ تم جانتے ہو one of the greatest ballers even ever born ہے وہ نا لیجنڈ ہے وہ ٹھیک ہے تو سب سے زیادہ وکٹ لینے والا ٹیسٹ میچ میں شاید دوسرا دوسرا فاسٹ بولر ہے دوسرا فاسٹ بولر سمجھ رہے ہیں میری بات تو کلیر ایکسپلیسٹ ایمپلیسٹ یا نا ایمپلیسٹ اگر مال لو کہ اب انڈیا کو جیتنے کینے چاہیے سب دو رن ٹھیک ہے انڈیا کو جیتنے کی چاہیے دو رن اور ایک اور باقی ہے تو بھی ایمپلیسٹ ہے کہ انڈیا جیت گئی ٹھیک ہے دو رن چاہیے ایک اور باقی ہے اور کوہلی اور عشب پند خیر رہے ہے تو تمہیں پتا ہے انڈیا ہوتا ہے تو clear explicit implicit دیکھیں اس کے بعد آتا ہے unambiguous اس کے بعد آتا ہے un equivocal دیکھیں تو clear explicit implicit un equivocal یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں lucid lucid بھی lucid پہ lucid ایک جیسے ہوتے ہیں سب کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دم جو بالکل صاف ہو جسے آپ کہہ سکتے ہیں transparent ٹھیک ہے تو یہ سارے کیا ہو جاتے ہیں میرے بچے lucid کے پلیو سٹ کے سرانیم گب آپ کو اور بھی کوئی ورڈ ملتے رہے ان سے ریلیٹڈ آپ لکھتے رہیے گا اور کہانی کو آگے بڑھاتے سرانیم جو ہم نے کرے نور سا پیسے ہی بنا کرے آج تینس کے بارے میں جب بھی آپ تینس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کچھ کے سر تینس کیا ہوتا ہے تینس سے ٹائم کا پتہ لگتا ہے بہت سمپل ہے تین طرح کے تینس ہوتا ہے تم نے سناوگا بھئی سر ہمارے پاس ایک پریزن تینس ہوتا ہے ایک پاس تینس ہوتا ہے ایک فیوچر تینس ہوتا ہے یہ کون سی نئی بات ہے پھر تم پتا ہے کہ چار پارٹ ہوتا ہے جسے تم پیار سے سمپل کہتے ہو گو اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے جسے تم پیار سے پروگریسیو بھی کہتے ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے پر فیکٹ یا اسے تم پیار سے کمپلیٹ بھی کہتے ہو پیوچر میں بھی آپ کے پاس ایک اور ہوتا ہے پر فیٹ جسے آپ پیار سے پروگریسیو کونٹینیوز بھی کہتے اب سوال یہ ہے کہ سر اگر یہ ٹینس ہوتے ہیں چار تو یہ باقی چار کیا ہوتے ہیں یہ اس کے پار ہوتے ہیں پر پار بتاتے چاہیں یہ بھی ٹینس بتاتے ہیں کیا نہ تینی طرح کی دو ٹائم ہوتے ہیں ہمارے پاس پیس کھٹائیں پاس کھٹائیں اور فوچر کھٹائیں بیسیکلی یہ بتاتے ہیں ٹائم اور یہ بتاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کیا بہت شانگ اب ہم بات کرتے ہیں ان میں سے ایک کر سب کو ہم پڑھ لیں سب سے پہلے اٹھائیں گے اور اس کو گرائی سے دیکھیں گے میں آپ کو پڑھانے کیا بھالا ہوں اس کا یہ format ہوتا ہی I mean to say I am going to tell you the application of tenses application of tenses application ہی آپ کے exam میں پوچھ جاتے ہیں کہ بھائی کون سا tense کہا استعمال ہوگا آپ کو apply وہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں سارے rules بتاؤ گے بھائی تو اب ہم آگئے ہیں اور بات کرنے والے ہیں کس present indefinite tense تو بہت جو tenses ہوتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا format دیکھ لو format اس لیے ہوتا ہے کہ آپ دھیان رہے یاد رہے دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ sentence present indefinite کا ہے جب بھی آپ کو اس میں ملے گا سبجٹ کے ساتھ first form of the word ملے گی بس اب object ہو یا نہ ہو یہ mandatory نہیں ہے بس اتنی بات ضرور چاہیئے کہ سبجٹ کے ساتھ first form لگی ہو president definite بتاتا کیا ہے اور اسے indefinite کیوں کہتے بھائی indefinite کا مطلب کیا ہوتا ہے جو definite نہیں مطلب بھی exact time exact action نہیں بتاتا یہ کئی سارے meaning ہوتے ہیں اس کے more than one more than one ایک سے زیادہ applications ہوتی باقی سارے ٹینس کی ایک ہی application یا دو مشکل سے دوسری والی بھی بھی کم ہوتی ہے rare ہوتی specific cases ہے اس کے بھائی ساب چار پانچ cases ہیں بہت سارے چیزیں بتاتا ہے اور اس لیے present indefinite کہلاتا ہے تو habit collection وہ سارے چیزیں جو تمہاری habit ہے آتا ہوں جاتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں سوتا ہوں روتا ہوں تم نے سنا ہوگا اس سنا ہوگا جو ہندی ویڈی میں ایسے پڑھائی جاتا تھا تی تی اگر آ جائے تو indefinite ہوتا ہے تو ایسے یاد نہیں رکھنا ہے کیونکہ سفت تی 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 ہی indefinite نہیں ہوتا ہے اور بہت کچھ indefinite ہوتا ہے تو جیسے john teaches history in a college تو جو آپ کرتے ہیں چاہیں روز کرتے ہو سال میں ایک بار کرتے ہو ہفتے میں ایک بار کرتے ہو پر آپ کرتے ہیں جیسے کسی نے مجھ سے پولا سر آپ سویمنگ کرتے ہیں میں نے کہا سویمنگ تو میں کرتا ہوں اب اس کا مطلب یہ نہیں میں روز تی رہتا ہوں مجھے آتی ہے that is what I mean that I do swimming یا I swim Harry lives in Houston اب یہ ریگولر ایکشن پہ یہ رہتا ہے تو چاہیں ریگولر ایکشن ہو یا irregular اس سے مطلب نہیں ہے جیسے میں نے کہہ دیا میں گٹار بجاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں بجاتا بجاتا ہوں بس جب میری مرضی ہوتی ہے میرا من ہوتا ہے کوئی سننے والی ہوتی ہے تو that is I play the guitar universal truth یا general truth کی جب بات کرتے ہیں universal truth یا general truth اس کا مطلب کیا ہو سرب سادھان ستے کی جب بات کہتے ہیں the earth rotates on its axis تو یہ کیسے بات ہے بھائی کہ پرتی بھی اپنے پوڑ پہ مطلب access پہ گھومتے ہیں تو یہ universal truth ہے fact ہوتا ہے universal truth کیا مرے بچے fact general truth کیا ہوتا ہے بات ایسی کہنے والی بات saying والی بات سورج جو ہے پورے افس نکلتا ہے بھائی نہ وہ نکلتا ہے روٹیٹس یہ تو universal truth ہو گیا لیکن the sun rises in the universal truth نہیں ہے کہنے والی بات ہے بس ہم نے ایسا بنا لیا تو پر کوئی دکھت نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب ہے آپ اس سائنٹی فکر سائنس والے بچے ہو نا تو سائنٹی فکر ہر چیز کو دیکھ نا جنرل truth کا مطلب ہے جو لوگوں نے مان لیا ہے وہ بھی جیسے کہاواتے ہوتی ہیں جیسے distance drums sound well تو کیا مطلب ہوا distance drums sound well جو دور کے ڈھول ہوتے ہیں وہ سوہانے ہوتے ہیں اب یہ ضرور ہی نہیں کہ دور کے ڈھول سوانے ہوتے ہیں کئی پہ دور ڈھول بجر آئے سننے میں بہت بڑی مز آئے گا یہ ایک ڈیڈیم کی طرح ہی ڈیوز ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے دور کے ڈھول سوانے ہوتے مطلب grass is always greener on the other side تمہیں دوسرے کی زندگی ڈیفنیٹ ہوگیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس لئے سارے محاورے لوگ اگلی کہانی دیکھیں گیا تو پریزن ڈیفنیٹ اور کیا بتاتا ہے پریزن نیریٹیف بھی بتاتا پریزن نیریٹیف کا مطلب ہے کچھ ایسا جو ابھی ہوا تمہارے سامنے گھٹیت ہوا ہے اور تم بچہ گر گیا یا چپل اتر گئی یہ سارے سب سے زیادہ کمنٹری میں سننے کو ملے گا جیسے لوگ ریسلنگ دیکھتے سنا ہوگا رومان رینز ہٹ سے مار رومان رینز نے کیا مطلب ہوا اس کا رومان رینز ہٹ سے مار کا مطلب ہوا رومان رینز نے زور سے مار یہ تا تی تے نہیں ہے جو تم نے پڑھا ہے تا تی تے وہ صرف اس کا ایک پہلو ہے صرف یہ پورا تا تی نہیں ہوتا ہے اس نی یہاں پہ تا تی تے نہیں ہے مار رومان مار 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 بڑا شاٹ یہ مطلب ہے اس کا اگر ایمپیاریٹیو بولتے ایمپیاریٹیو کا مطلب ہوتا ہے جب تم کسی سے کسی بات کو کہہ ریکنس کر رہے ہو آرڈر دے رہے ہو کمانڈ دے رہے تو آپ ایمپیاریٹیو سنٹیس کا استعمال کرتے کرو اگر بھائیٹیو تُم سے کہا کیا مطلب ہو پھر مطلب اس میں مینشن کرو یا نہیں don't disturb مطلب ہو اس سے disturb مت کرو تو یہ ایمپیٹیٹ ایکشن کے لئے بھی یوس ہوتا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے ابھی آگی میں اس میں دکھاؤں گا ایسا ایسا ہے کبھی اگر ایسا لکھا بات جائے نا ڈیڈن ڈیسٹرپ ہیم تو یہ ایرر ہوگا یہ ہو نہیں سکتا تمہیں یہاں پہ ڈونٹ ہی کرنا پڑے گا ریزن کیا بتایا میں نے کہ پریزن ڈیپنیٹ میں ہی بنتے ہیں ایسا سنٹیٹ اب ایک بڑی سار مزیدار بات بتا دوں پریزن ڈیپنیٹ کے باتے ہیں یہ ایسا کبھی نٹینس ہے جو فیوچر بھی بتاتا ہے تو یہ فیوچر بھی بتاتا ہے اور ایک نہیں میرے دوست تین طریقے سے فیوچر بتاتا ہے ٹھیک ہے تو کنڈیشنلز دیکھو ٹینسل تم نے بہت جگہ پڑے ہوگے یہ نہیں پڑا پائے گا کوئی میں تمہیں بتا رہا ہوں یوٹیوب پہ تم جا کے ایک بار دیکھو دوسری تمہارے کہیں بھی جا کے پڑو ٹھیک ہے تم لوٹ کے یہیں آوگے بیکوز میں تمہیں صرف وہی پروائیٹ کراتا ہوں جو اگتم ریلیونٹ ہے اور کم کانٹنٹ کلاسک کانٹنٹ تاکہ پورے پورے نمبر آئے تیز نمبر کی نہیں پڑا ہی توڑی کر رہے ہوں تیز کوششن توڑی کر کے آ رہے ہیں انگریسی میں پوٹی پلس کوششن کر کے آ رہے ہیں انگریسی اگر پچاس آئیں گے یہ کمزور سے کمزور بچے کی بات کر رہا ہوں جو چیتا ہے وہ تو بھمور دے گا ٹھیک ہے تو آگے پڑھتے ہیں جب تم کوئی کنڈیشن کی بات کرتے ہو جنہیں تم کہتے ہو میرے ساتھ چلو گی تو پکچر دکھاؤں گا تو یہ کیا ہو گیا تم نے مددے کی بات کیا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک مددے کی بات ہے کیا پکچر دکھاؤں گا یہ مددے کی بات ہے شرط کیا ہوگا اگر میرے ساتھ چلو گی تو میں نے کیا بولا یا پھر اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں پے کروں گا مددے کی بات کیا ہے کہ میں پے کروں گا اور یہی کیا ہے مین بات یہ مین بات نہیں ہے یہ کنڈیشن ہے تم کہو کہ سر کیسے پتا چلا کنڈیشن ہے ارے کنڈیشنل ورڈ اسی میں تو لگا ہے کنڈیشنل ورڈ ہے اگر ایک لگا ہو سپوز لگا ہو انٹل لگا ہو اللہس لگا ہو میرے بچے سارے یہ کنڈیشنل ورڈ ہیں تو اگر تم میری مدد کرو گے تو یہ دیکھو فیوچر جیسا ہی تو ہے یہ فیوچر ہی تو بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی آ سکتا ہے اگر تم محنت کرتے ہو تم پکا سکسیڈ ہو جاؤ گے یہ بھی آ سکتا ہے دونوں طریقے صحیح ہیں یہ بھی صحیح ہے اس کے دونوں ہی میننگ آتے ہیں اور ٹرانسلیشن کہیں بھی آپ پڑھ لیجئے آپ کسی بھی کسی یونیورسٹی کے لیکچرر سے پوچھ لیجئے گا ٹرانسلیشن is a bad technique اگر آپ نے یہ ڈالی ہے تو آپ ٹرانسلیشن سے نہیں سکھیں گے جب آپ پرنچ سکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پرنچ میں ہی سکھاتے ہیں انگریش کو انگریش میں ہی سکھانا چاہیے ہندی میں نہیں سکھائی جا سکتی اب جیسے میں نے کہہ دیا if you will go there you will get money کہنے کا مطلب ہوا اگر تم وہاں جاتے ہو تو تمہیں پیسہ مل جائے گا کسی پیسے کی بات ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو کہا if you will go there تو یہ غلط ہو جائے گا بھائی یہ will نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا یاد رکھئے conditional clause میں will کا استعمال نہیں ہوتا کیا کیا بولا میں نے no modal is used in conditional clause کسی بھی clause میں modal پر استعمال نہیں ہے conditional clause میں تو if آ جائے unless آ جائے کیوں نہیں ہوتا کیونکہ present indefinite سے ہی تو بن گیا ہے یہ future بتا رہا ہے تو will شاید لگانے کی ضرورت کیا ہے تو اس point میں میں نے کیا بتایا کہ یہ conditional sentences میں use ہوگا اور future بتایا گا پہلی چیز دوسرا point rotational future بھی بتا کچھ future ایسے ہوتے ہیں جیسے تم نے مجھ سے کہا میں نے پوچھا دیوالی کب ہے دیوالی کب مناؤ گے دیوالی کب مناتے ہو ایسا کوئی بھی سوال تم کیا بولوگے یہ نہیں بولوگے we will celebrate ڈیوالی in the month of November and October ہم generally کیا sentence کرتے we celebrate ڈیوالی کیونکہ in the month of October یا پھر November تو ہم نے کیا بولا we celebrate جب میں بولا we celebrate ہی کون section ہو گیا میرے بچے یہ rotation action ہر سال November October میں مناتے ہیں یا پھر they distribute sweets on eat to the poor also سویٹ غریبوں کو بھی تو sweets کے ساتھ they distribute sweet to distribute کیا ہو گیا verb ہو گیا یہ ہو گیا subject present indefinite تو یہ rotation future بھی بتاتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ official or fixed plan ہوتے ہیں جب آپ news paper پڑھتے ہیں یا پھر کہیں پہ announcements ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گی جو اتھنے بھی future announcement ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ present indefinite میں ملیں گی جیسے the tournament begins this Saturday tournament شروع ہوگا اس Saturday سے شروع ہوگا تو اس میں آپ کو ایک time ملے گا یہ یہ ہوتا ہے future time اس میں آپ کو future time ملے گا یہ اس کی پہنچان جب future کا time ہو کس کے ساتھ present indefinite کے ساتھ present indefinite کے ساتھ آپ کو مل جائے future time تو جان لیجئے کہ بات کس کی ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے official plan کی یا پھر fixed actions کی پی ایم موڈی وزیٹس لمبینی نیکسٹ ویک تو یہاں پہ کیا ہے مینشن ہے بھئی پریزن indefinite وزیٹس لگا دیں گے تو یہ سیٹنس official plan نہیں رہے گا اگر آپ official plan لکھنا ہے تو ایسے ہی لگنا پڑے دوسری بات اگر آپ لگا دیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا پر یہ official plan نہیں رہے گا وہ informal language ہو چاہیے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے academics میں ہم بات کرتے ہیں اس لیے آپ اس کو بینائے نہیں کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں past indefinite کیا ہوتا ہے actions of past with no connection to the present past کا ایک ایسا action جس کا اب سے کوئی مطلب نہیں جو تھا ہوا خطہ ٹھیک ہے اس میں اس کو پچانے کا بڑا آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان بھائی چاہیں تم ایک منٹ پرانی بات کر یا پھر تم یا پھر اس سے بھی زیادہ sentence ہمیشہ past indefinite میں ہی بنے گا سمجھیں چاہیں ایک منٹ پرانی بات ہو یا پھر ایک ہزار سر پہچان کیا ہوگی subject کے ساتھ دیکھ جائے second form بہا لگی تھی first form یا لگی second form بات کس نائی بھائی یہاں پہ تم ہمیشہ کیا دیکھا ہمیشہ دیکھو بھئی first form first form first form first form ہر جگہ تو میں first form دیکھنے کو ملے گی اسی طریقے سے یہاں پہ سب جگہ second form of the verb دیکھنے کو ملے گی یہ ایک مات ایسا ٹینس ہے جہاں پہ second form of the verb use ہوتی ہے پوری انگریزی بھاشا میں یہ بات بھی آپ یا سکتی تو اس کو پہچاننا سب سے ایسا دوسرے اور بھی طریقے ایسا پہچانتے کہ اس کو پہچانتے کچھ طریقے ایسے ہیں کہ یہ یا تو past کی event بتاتا ہے یا جیسے present narrative بتا رہا تھا کچھ کہانی بتا رہے ہو کسی سے past time word کا مطلب کیا yesterday ago last year یا پھر کچھ بھی کچھ بھی past 19 20 2nd February ایسا کچھ بھی دیکھنے کو مل جائے تو آپ سمجھ لیں یہ past time word ہے past time word کہا آتے یاد رکھی ایک بار پھر سے past indefinite میں یاد اس سے بھی آپ پہچان سکتے اس کو پچان بہت آسان اس چیز کے historical facts کی جب آپ بات کرتے مطلب اہت ہاتھ سے کچھ ایسے چیزیں جن کو مٹایا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ پہاں تھیں past indefinite ٹھیک ہے بھئی ہاں بھئی اب ایک بار ان کو یہاں سے verify کرتے ہیں کہ صحیح بات ہے جیسے columbus discovered america یہ discovering نہیں ہو سکتا بچہ کیا سوچتا ہے بچہ پرانی بات ہے امریکہ جب discover america second form of the world by cast laster discovered the abo blood group system یہ بھی کیا ہوگیا second form of the world she left the cottage 10 minutes ago ago past time world past time world second form of the world کوئی اور form نہیں ہی سکتا محمد گوھری invaded india several times محمد گوھری نے بھارت پہ کئی بار آخر من کیا تھا تو کیا تھا بچہ سوچتا ہے تو ایک سارا کام کرتا ہوں بڑی پرانی بات ہے head لگا دو نہیں ہو سکتا ایسے بچہ سوچتا 10 minute پہلے کی بات تو she has left کر دو she has left بلکل غلط ہو جائے گا کیونکہ آگے ago لگائیں past time word اسی لیے second form اسی لیے second form سمجھا رہی ہے بات کوئی اور form آ جائے گی تو میرے بھائی sentence اگدم غلط ہو جائے گا بد گزار ہو جائے passive کا tense ہمیشہ اس کی helping verb سے پہچانا جاتا ہے یہ بڑی بیسک بات ہے ہمیشہ یاد رکھنا اپنے بچوں کو بتانا جس کو بھی پڑھا ہو اپنے چھوٹے کو ہمیشہ بتانا کہ passive voice کا tense ہمیشہ اس کی helping verb سے پہچانا جاتا ہے چلو اب بڑھتے ہیں پورٹگیز لیفٹ انڈیا پاسٹ ٹائم ورڈ سینٹنس سیکنڈ کام آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فیوچر انڈیفرین کوئی بھی ایسا کام جو فیوچر میں کبھی تم کروگے اب یہ نہیں پتا کب کروں گا جیسے میں نے تم سے کہ سوچ رہو نئی گاڑی خرید ہوگئے نئی گاڑی خرید ہوگا تو جیسے تم پوچھ ہوگے کب تو یہ مطلب انڈیفنیٹ ہوگیا جب پتا نہیں ہے کب تو انڈیفنیٹ ہے جیسے میں نے کہا ارے تم کلا ہوگے گیا تو اب میں نے mention کر دیا تب بھی انڈیفنیٹ رہے تائم mention کرو یا نہ کیونکہ تب ہی جب تم تائم mention کرنا پڑا ہے اس لئے تو وہ indefinite ہے بینا mention کرے تو پتا ہی نہیں چل رہا سمجھ رہا تو time سے tense کا مطلب نہیں ہے جیسے یہاں پہ بینا time mention کرے بھی پتا چل جائے گا جیسے میں نے کہا I saw ghost اس کا مطلب ہوگیا بھی past میں ہے لیکن past میں یہ نہیں پتا time سے پتا چل گیا past میں کتنے ہوگی تو ایسی یہ ہے کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ بہت سمپل ہوتا ہے سبجکٹ کے ساتھ آجاتے گی شیل یا پھر ویل اور ساتھ میں رہ جاتا ہے برکوہ فرس کھانی کھتو اب سوال یہ سر یہ ویل اور شیل کو میں کہا یوز کروں تو یہ میں پوری انڈیا میں جہاں بھی گئے نا پڑھانے اور لگ بک دس سٹیٹس میں تین ریومر مجھے ہمیشہ ہر جگہ ملے یا سر آئی کے ساتھ شیل لگا دو باقی سب کے ساتھ بل لگ سر جب اچھا کچھا ہوتا ہے شیل لگتا ہے جب بات بلکل پکی مددگی ہوتی ہے تو بل لگتا ہے سر سنگلر کے ساتھ شیل لگتا ہے اور سنگلر کے ساتھ بل لگتا ہے یہ ساری باتیں ایک دم بھگواز ہیں جھوٹی ہیں اور یومر what is ایک ہو گئے مطلب پسٹ پرسن پروڈا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بھی بچے آپ کے پاس کون سے بچے آپ کے پاس ایک سیکنڈ پرسن بچا اور ایک پرڈ پرسن مطلب جس میں آگئے آپ کے سارے ناؤنس اور یہ والے بی بی ایٹ یو یہ سارے آگئے ٹھیک ہے تو انگریزی کی ریمر کرتی ہے کہتی ہے کہ جب آپ پرس پرسن کی بات کریں گے اور بات کریں گے صرف اور صرف کی آپ کا کوئی اور تات پر رہی ہے بلکل بھی نہیں ہے صرف فیوچر کی بات رہی ہے جیسے میں نے میں کل ایک کلاس کنڈٹ کروں گا یا میں جلد ہی اس کمپنی کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا یا دونوں کیا ہو گئے فیوچر انٹیپنیٹ کے سینٹنسز ہو گئے اور آئے کے ساتھ شیل لگ کیا اگر اسی سینٹنس کو مطلب میں فیوچر کا ہی تات پر یہ یہ کب کی بات ہے میں جب فیوچر کی بات کر گا شیل اور ان دونوں کے ساتھ ہو جائے گا گا بل یہ بات کب کی ہے یہ بات کب کی ہے جب ہم فیوچر کی بات کریں گے لیکن اگر کہانی ہم بدل دیں اور بات کریں پی پویٹ اب تم سوچ ہو کہ پویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تمہیں پویٹ کا مطلب ہوگا پی سٹانڈ پور پراموس اوڈ ایمفیسائزیزیشن یا پھر تھرٹ پراموس کا مطلب ہے وعدہ اوڈ کا مطلب ہے شپت اوڈ کا مطلب ہے شپت ایمفیسائزیشن کا مطلب ہے کسی بات کو زور دیکھ کہنا اسپرس دیکھ کہنا اور تھریٹ کا مطلب ہے دھمکی تو اگر تم کسی کو دھمکی دے رہے ہو بات کو زور دیکھ کہہ رہے ہو یا پھر قسم کھا رہے ہو تو اس کیس میں کیا کروگے تم کھانی بھگوان کبھی بفل نہیں ہوتا تو یہ کیا ہے بھائی یہ تمہیں آشواسن دیا جا رہا ہے الفیسائزیشن ہے یہ جب تم آفیسر بن جاؤگے اور شپت لوگے تو کیا شپت لوگے تم شپت لوگے آئی شیل نہیں بولو گے تم سے کہلوائے جائے گا کہو یو شیل بی لائل تو یور نیشن تم اپنے دیش کے پردی کہہ رہو گے لائل رہ تو یہ تینوں ایگزامپل جو میں نے دیا آپ کو پرامیس وہ تیمپیسائزیشن اور ثریٹ کے اور یہ دونوں ایگزامپل جو میں نے آپ کو دیئے ایک دو یہ دونوں ایگزامپل تمہارے نورمن فیوچر سینٹنس کی جیسے ہی کے ساتھ کیوں آیا کیونکہ پویٹ کی بات نہیں ہو رہی صرف فیوچر کی بات ہو رہی ایک بار اسے شورٹ میں بتا دیتا ہوں آئی اور بھی کے ساتھ شیل باقی سب کے ساتھ ساتھ بھی تب جب بات فیوچر کی ہو لیکن اگر پرامیس اوٹ بات ہو جائے فیوچر میں پویٹ کی بات ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اس کو انٹرچینج کر دیں گے آئی اور بھی کے ساتھ بھی لگ جائے گا باقی سب کے ساتھ شیل لگ جائے گا امید ہے کہانی سمجھا بھئی بڑھتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں آگل ٹنس پریزنٹ کونٹینی سچھا کونٹینس کو میں آپ کو ایک پیچ سمجھ دیتا ہوں بھئی ایک میریٹ میں آجائیں گے اتھنی کہانی جان لگ اس میں ضرور نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھو بھائی رول سب کا آسان ہے سب جیٹ کے ساتھ اس ایم آر ستاک میں جو ورک کے آئی جی فارم ساتھ میں آئین جی فارم آف لگ یہ کیا بنیا چلو اچھا سیوچر دیکھ لو سب جیٹ کے ساتھ سیوچر ہے تو لگے گا اور اس ایم آر تو آتے نہیں موڈال کے ساتھ بھی آتی ہے وہ ہی کیا کل اور بھی لگا کے پریزن پاس پی تین وں کا فارمیٹ آگیا تمہارے پاس اب دکت یہ تم فس کہا جاتے ہو تم فس یہاں جاتے ہو جب تم کہتے ہو یا پھر یا پھر یا پھر آئی 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 اب جب میں تم سے پوچھ ہوں گا بھئی سینٹنس صحیح ہے مطلب کیا ہوا بیس ہو رہی ہے تم کام کر رہے ہو اور میں پڑھ رہا ہوں یہ مطلب ہے تو میں تم سکھ ہوں اچھے بیٹے ایک بہت بتاؤ کہ میں اس کے ساتھ کھر سکتا ہوں he is sleeping since morning یا میں اس کے ساتھ ہی سکتا ہوں you are working for two hours یا پھر I am teaching right now کیا میں یہ کر سکتا ہوں اب تم جن لگا ہے بلکل غلط ہے بھائی وہی بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ جو میں نے ہیٹنگ ڈالی ہے نا یہ ہے تمہارے continuous tense absence اور فور کا استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرا tense جس کا نام ہے perfect continuous نہیں سمجھے میں بتاتا ہو جیسے مان لو میں نے کہا he has been sleeping since morning تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس میں اور اس میں ڈیفرنس ہے جو present continuous اس کا مطلب کیا ہے present میں continuous کوئی ایسا کام جو ابھی ہو رہا ہے right now تو میں اس میں mention کروں یا نہ کروں اس کے اندر ایک word right now hidden ہوتا ہے میں mention کروں یا نہیں جب میں کہا آج اس کا مطلب ہے وہ ابھی سو رہی ابھی سو سبھا سے جو since morning سمجھ بھائیں اس لیے میں آپ since morning نہیں کہہ سکتا اس کے لیے میرے پاس دوسرا tense ہے she has been sleeping since morning اس کا مطلب ہے سبھا سے سو رہی ہے سبھا سے مطلب اس کا مطلب ایسے کیسا ہوا یہ بتاتا ہے ایک ایسا کام جو past میں شروع ہوا اور ابھی تک چل رہا ہے کب صبح سے اسے آپ بلکل ہی اگر literally translate کریں گے تو اس کا مطلب کچھ ایسا آجائے وہ سوتی آ رہی ہے جو ابھی کام کر رہے بس اتنا بولو گے یا پھر بولو گے you have been working for two hours تو کیا مطلب ہوا کہ تم دو گھنٹے سے کام کر رہے ہو اور اس میں لگا سکتے آئی ایم ٹیچنگ کا مطلب ہے جیسے مان لیو میرے پاس کوئی کال آجائے تو میں لیکن اگر میں کہ اس لیے right now تو ٹھیک ہے مان سکتے مطلب بھی وہ ہی ہے کوئی دکھت نہیں ہے اگر مجھے کسی نے پوچھا بھئی کب سے پڑھا رہے تو میں بولو گا آئی 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 نہیں بنو آئی 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 کب سے for 10 years میں 10 سال سے پڑھا رہا مطلب 10 سال پہلے بھی پڑھا رہا تھا اب بھی پڑھا ایک action جو past میں شروع ہوا اور ابھی بھی لگاتار چل رہا ہے دیکھ ہے تو یہ تھے بھائی present continuous اور present perfect continuous मे difference سمجھے یہ main difference ہے یہ ایک ایک کام ہے جو past میں شروع اور ابھی بھی چل رہا ہے جیسے تم نے یہ lecture دیکھ نا شروع کیا ہوگا شاید لگ بھگ کسی دیرے پہلے 40 minute پہلے تو اس کو lecture کو دیکھتے ہوئے 40 minute ہو گئے ہیں تو تم کہہ دوگے that I have been studying for 40 minutes 40 minutes سے پڑھ رہا چل ایک بار اس کی definitions دیکھ لیتے ہیں which are in continuous in the present time the word right now is hidden or understood we cannot mention any other time in such we said and or time mention نہیں کر سکتے اس کے ساتھ since or for ne لگا سکتے اب کچھ بچوں کو ڈاؤٹ آگیا ہو اور سوچ رہو میں سر since or for تو بتا نہیں بھائی کچھ بھولتا نہیں یاد ہے since or for دیکھو since کا استعمال ہوتا ہے جب تم بتاتے exact time کیسا time exact time یا پھر تم بتاتے o initial time اسے آپ کیسے بھی یاد رکھ سکتے exact time initial time یا پھر point of exact time initial time point of time کے sense میں آپ اس استعمال کروگے جیسے example دیتا ہوں two o clock point of time exact time یا پھر 3 p.m یا پھر 19 20 یا پھر 2 آگست مارننگ ایوننگ ڈیسیمبر یہ سارے کے سارے کیا ہیں point of time exact time یا پھر وہ time initial time کا مطلب ہے جب کام شروع ہوا جب کام شروع ہوا اور کب use ہوتا ہے for use ہوتا ہے period of time کے لیے duration of time کے لیے انترال جسے آپ کہتے ہیں انترال کے لیے جیسے میں نے کہا مان لیجئے 2 hours 2 o'clock نہیں 2 hours 3 weeks 9 days 11 minutes 12 months یہ سارے کے کیا ہیں یہ period ہے انترال ہے 60 minutes کیا ہیں period of time ہمیشہ تو period کے لیے duration کے لیے forecast کریں ایک بار present perfect continuous سکھا دیتا ہوں آپ کو یہ رہا تو present perfect continuous talks about action which started somewhere in the past past میں شروع ہو ہے اور remain in continuation in the present میں لگا تا چلتے رہے ہم اس میں time بھی mention کر سکتے ہے subject have has been لگا simple ہو گیا she has been studying for 3 hours 3 گھنٹے سے پڑ رہی ہے 3 hours mention ہے اور 4 کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کام ہے کب 3 گھنٹے پہلے اور ابھی بھی چل رہا ہے ایسے they have been working together since 2012 exact time ہے point of time میں آگیا ایک ایسا کام جو past میں شروع ہوا آگ آگ بھی واس والا نہیں لی رہا ایک ور والا لی دی نا تو you were working time mention نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کہ سکتا اس میں 2 3 آر سا نا کیونکہ یہ بھی کیا ہے یہ اس میں بھی آپ کا کچھ نہ کچھ ڈین ہے یہ کیا ہے past continuous ہے اس کے اندر کیا hidden ہوتا ہے at that time past کا وہ time جس کی آپ بات کر جیسے for example مال دو کہ ابھی پڑھائی کر رہے اور اس کا call آئی جا رہے call کر جا رہے حد کر دی اس نئی بتنگی سے پر تم بھی سمجھ دار ہو تم نے call نہیں اٹھائی تم نے کہا بھئی سر پڑھا رہے امپورٹن لیکچر ہے ٹینسز پوشن رکھ ہوں بیس نمبر کہاتا ہے کیسے چھوڑ دے گا بچہ تو بچے نے کہا نہیں میں جی تو آفیسر بننا ہے اب اس call لے اٹھا تم نے call اٹھائی ایک گھنٹے بعد تم نے phone کیا تم نے سوچا یا 13 miss calls مر تو نہیں گئی تم نے جلدی سے call مل آیا اس سے پوچھا کہ ہاں بھئی کیا حال چل ہاں phone کہتا تم نے تم سے کہا ہاں phone کہتا phone کیل اٹھائی تو تم نے بولا آئی بوس ورکنگ میں کام کر رہا کب ارے جب تم call کر رہی تھی میرے جیون میں چرس بور رہی تھی میں تب کی بات کر رہا تھا یا پھر کب کی بات ہوئی اگر بلکل بے وکوف رڑگی ہوئی تو تم سپوچے کی کب اب کب کیا تم نے پوچھا کہ call کیون اٹھایا تو تم میں بتا ہے اس سمیں میں پڑ رہا تھا یا اس سمیں میں کام کر رہا تھا تو اس سمیں انٹرسٹڈ ہوتا ہے at that time she was sleeping اس لیے تم سکتے ہو کوئی بھی time at that time at کے ساتھ لیخ سکتے ہو you are working at 9 pm تم 9 بجے کام کر رہے تھے تب سے اب تک کیا مطلب ہے from then till now تب سے اب تک تو کب سے تو تب سے اب تک کی بات نہیں ہو تب سے اب تک کے لیے ہمارے پاس ہے یہ والا ٹینس جس کو ہم نے نام دیا ہے پاسٹ پرفیکٹ کونٹینیونس کونسا ٹینس ہے میرے بچے یہ پاسٹ پرفیکٹ کونٹینیونس اس کا رول بھی بڑا آسان ہے سبجٹ کے ساتھ ہیڈ لگا دو بین بجا دو اور ورکی آئی اینجی فارم لگا دو سمپل ہے ایسی یہاں پہ تھا یہ کیونکہ پریزنٹ آ تو ہیڈ کی جگہ ہیم لگا دو یا پھر ہیس بھی لگ سکتا ہے اگر سبجٹ سنگلر آ جائے اور پھر بین لگا کے آئی اینجی لگا بہانی ختم تو یہ اس کا فارمیٹ آگیا یہ اس کا فارمیٹ بنے ویسے دے رکھے ہیں پیچ پہ کوئی دکھت نہیں اب اگر میں ان کو کنورٹ کروں گا پاس پرفیٹ کانٹینیوس میں تو یہ ہو جائے گا جو پاس میں شروع اور پاس میں لگتار چلا اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہو جیسے میں نے کہا اس کا مطلب ہوا وہ سبھا سے سو رہی تھی وہ سبھا سو رہی ہے نہیں ہے تو یہ والا یہ والا سبھا سو رہی ہے یہ سبھا سو رہی تھی اس کا مطلب ہے ابھی اٹھ گئی ہے مر گئی ہے کوئی ایڈیا نہیں ہے ایک ایسا کام جو پاس میں شروع اور پاس میں لگ ہے جیسے میں کہوں that i had been working with offline institutions for three years تو یا میں بتا رہا ہوں کہ میں offline institutions کے ساتھ کام کر رہا تھا جب مجھے online institutions سے offer آیا تو میں اسے been working کیونکہ اب تو نہیں کر رہا تھا so i had been working with some very good offline institutions when i got a call جب مجھے call آئی from an online institution سمجھائی بات تو ایک ایسا کام جو پاس میں لگا تام ہو رہا تھا we were working at 9 pm تو یہ تو تم نے specific time کی بات بتا دیا and you had been working for two hours اس کا مطلب ہوا تم دو گھنٹے سے کام کر رہے تھے تو ابھی کام کرنا بند کر دیا ہے کر رہے ہو اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں بتا ہوت اب ہم بات کر لیتے سیدھے بعد میں کریں گے بات پہلے ایک بار ان کے اس کے notes دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بہت سمجھ میں آئے تیکھے past continue بڑا simple talks about action which were in continuation at a specific time in the past آپ چاہو تو اس time کو mention بھی کر سکتے ہو جیسے میں نے کر دیا تھا یہاں پہ آپ آئی آئی واز سٹڈی کر سکتے ہو at that time she was crying yesterday کر سکتے ہو اگر تم کیا ایڈ کر رہے ہو اگر تم تائم بتا رہے ہو سی دی لیکن since فور کے لیے ہمارے پاس دوسرے سینٹنسز ہیں میں آپ دکھاتا ہوں یہ رہا it talks about action which started somewhere in the past past میں شروع ہو اور past میں لگا تار چلے we can mention time ہم ایسے sentences میں time mention کر سکتے ہیں کس کی مدد سے since اور کی مدد سے ساتھ لگا دیجئے مین لگا دیجئے ing form لگا دیجئے یہ اس کا format ہو گیا she had been sleeping since morning where صبح سے سو رہی تھی یہ example میں وہاں بھی دیا they had been working in the fields for eight hours آرڈ گھنٹ لیسے اوکی تو ہمیں کام کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اب ہی کا نئی پتہ پر کر رہے تھے کیسا کام جو past میں شروع ہوا اور پاس میں لگا تھا چلا چلیے میں اب فٹا فٹ کر لیتے ہیں ہم future کی بات آج ٹینسز تمہارے ختم کلا دوں گا اچھا recorded class میں کیا کر سکتے ہو تم بھی نکال کے دیکھ سکتے ہو اور مجھے بھی تم سے بات کرنے کے لیے ایکسٹر ٹائم نہیں چاہیے تو اس سے کیا ہوتا ہے مجھے تم سے ڈاؤٹس نہیں پوچھنے ہے بس زیادہ clarity کے ساتھ پڑھانا ہے پر میں زیادہ content deliver کر سکتے تو اب ہم بات کرتے ہیں future content تو بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے جیس میں نے کہا آئی شیل بی ڈرائیونگ یا پھر اسی کو بنا لیتے ہیں تو مطلب کیا ہوا آئی شیل بی ڈرائیونگ کا کیا مطلب ہوا میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں جیسے مال لو تمہیں مجھ سے کچھ ڈاؤٹ پوچھ لیں تم نے مجھ سے کہا سر مجھے آپ سے کوئی ڈاؤٹ پوچھ رہے میں آپ کو ساتھ بجے کال کر لوں شام کو ساتھ بجے کال کر لوں تو میں نے کیا کہا نہیں شام کو ساتھ بجے مت کر نا آئی شیل بی ڈرائیونگ اس تب سو رہی ہو گی جس سمیں کی بات ہو رہی ہے جیسے تم تمہارا آج بات بہت من ہے کہ آج تم اس سے اپنے من کی بات کہ دو رات کے بجرہ بارہ تم نے بس خون ملایا دائل کرنے سے پہلے اگر تم سنسر بھی منشن کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک دوسرا ٹین جس کا نام ہے future perfect continuous اس میں ہم subject لگاتے ہیں subject کے ساتھ shall یا will لگاتے ہیں کیونکہ sentence future کا ہے has کبھی آ نہیں سکتا کیونکہ modal کے ساتھ ہمیشہ have آتا ہے اور have لگا کے been بجا کے i جی سم سم تو یہ کیسے بنتا ہے جیسے میں نے کہا اس ہی کو بنائیں گے i shall have been driving for three hours کیا مطلب ہوا کہ میں تین گھنٹے سے drive کر رہا ہوں گا یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جو بتاتا ہے future میں لگاتار ہو رہا ہو گا کسی specific time میں ایک continuation جیسے مان لو کہ مجھ سے کسی نے کہا بھائی ایک کام کرو مرد عباس ڈیلی جاؤ اور ڈیلی جانے کے بعد وہاں پہ جائے کلاس دل گلت ہو جائے گا بہت مشکل ہو جائے گا آئی ویل اور آئی شیئل have been driving for three hours میں تین گھنٹے سے to drive کر رہا ہوں دل لی پہنچ ہوں گا تین گھنٹے ڈرائی کر رہا ہوں مطلب ابھی نہیں ہوا ہے جیسے میں نے آپ دیا کوئی میرے سے کہ سیدھے آپ آئی درائی کر کے اور کلاس لے لو تو میں کیا کہ میں تین من سے درائی کر رہا ہوں گا تو پھر کلاس کیسے لوں گا یہ سنٹینس آپ دیکھنے کو ملے گا جب چیتیش پوچھا دو دن ہو جاتے نا کھیلتے ہوئے سے یا ہونے والے ہوتے تو کمنٹیٹر کہتے ہیں تی will have been playing for two days وہ دو گھنٹوں سے کھیل رہا دو دن وں ٹائم کسی خاص ٹائم میں ٹھیک ہے اور وہ ٹائم اس میں already mentioned ہے اس لئے ہم کوئی اور ٹائم اس میں mention نہیں کر سکتے دوسری بات ان کے ساتھ since اور فور کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ جو فیوچر کا ٹائم تھا وہ explain کر سکتے ہیں یا پھر he was crying yesterday جو exact time جس کی بات ہو رہی ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتایا آ آ پاس continue explain کر دیا سوری کوئی نہیں یہاں پہ دیکھتا ہے تو یہ which will be continuation in past اچھا اس کی definition دیکھ بلکل سیم صرف کیا ہے at a specific time in the past ٹھیک ہے اس کا کیا ہے in the past اور اس کی definition آپ دیکھیں گے بلکل دوسری چیز یاد رکھ کبھی فیوچر میں کریں گے since is not used in future tense ہے نا ہم from کا استعمال کرتے ہیں یاد نہیں تمہاری میم کیا کہتے تھی the school will notice board پہ لکھا ہوتا تھا na remain the school will remain closed from this date to this date ٹھیک ہے is date سے لے کے from کیا بتاتا تھا point of time کون سا والا future کا future کے point of time کے لیے آپ کس کا استعمال کریں گے from کا استعمال کریں گے نہ آپ استعمال کریں گے کس کا sense is not used in future tense ٹھیک ہے اگلی چیز ایک بات یاد رکھیں جب بھی آپ بات کرتے ہیں immediate actions کون سے ہوتے ہیں immediate actions ویسے ہوتے ہیں جب بھی آپ about to بات میں بتا چکے I think I have already told you this perfect continuous دیکھ لیکن ٹھیک ہے ٹھیک یہ actually کیا ہو تا نا اس ویڈیو میں تھوٹی گھڑ بڑی ہوگئی تھی میری آواز کہیں پہ گئی تھی تو یہ portion مجھے دوبارہ آپ کے پیار میں ریکارڈ کرنا پڑا ایک دو منٹ کا اس لیے آپ کو اس پہ مارک دیکھ رہے اگر یہ مارک سٹھا دنگا تو میں بھول جاؤں بھول چکے ہیں پیوچر پرفیٹ کانٹینیس کو ہمیں دیکھ رہا تو پیوچر پرفیٹ کانٹینیس کیا ہوتا ہے پیوچر پرفیٹ کانٹینیس ہمیں بتاتا ہے ایک تا ایک چن سٹارٹ سمویر دا پاس جو پاس مجھروع ہوئے چیتیش پر کجارا دیا خود درائی پرنے والا اگزامپل دیا تو یہ پیوچر میں لگاتار ہو رہے ہوں گے ہم سنٹینس میں ٹائم مینشن کر سکتے ہوں کس کی ہلپ سے پار کی ہلپ سے کر سکتے جیسا میں نے پہلے بتایا ایک بار پھر جان لیجی سنس اس نوٹ یوز جن پیوچر ٹینس سنس کا اسمتیمال سنٹینس میں نہیں ہوتا ہے سنٹینس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے سبجیک ویلشن have been آئین جی اور آئین یہ سب میں آپ پڑھائی چکا ہوں جیسے ایک سنٹینس اور دیئے میں آگست ہمارے کسی فرینڈ نے کہا بھائی تھوڑے انویس کرنا شروع کر دی تم نے کہا اب کوئی فائدہ نہیں ہے اب انویس کرنے سے میں بڑھی کمار رہا ہوں گا آگست سے تب کروں آگست سے کمار رہا ہوں اس لئے آپ نے کیا پرام ٹائم اب بلتے آگے اور بات کرتے ہیں یہ بہت بڑی اٹینس یہ ایک ایسا کام بتاتا ہے جو ہو گیا پر اس آپ کے اثر پہ جی بن پہ آپ کے ابھی بھی اثر ہے ایک ایسا کام جو ہو گیا اور اس کا اثر ابھی جگہ جگہ اتنی گرمی پڑتی ہے اور اتنے گندے گندے لوگ ہیں نا ساف 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 تو بلکل نہیں ہے سڑک پہ کھوڑا پڑ رہتا ہے گائے بھینسے گھونتی ہیں روڈ پہ جنگلی جان جو لوگوں نے اپنے کتے چھوڑ رکھے ہیں کہیں پہ بھی کچھ بھی پڑھا ہے بہت بیکار جگہ سب گھڑکا کھاتے رہتے ہیں ہاتھ کیا دھیلا لگا اس کے کان کے نیچے اور اس کو بولا کیا بولا تم نے اس کو بولا میں انگلینڈ میں جا چکا ہوں مجھے جگہ بہتر پتا ہے مجھے من پتاؤ کہ وہاں پہ جا کتے گائے بیسے گھونتے گندگی ہوتی ہے بدبو آتی ہے بھائی بھائی اس پہ جیون کا اثر ہے تمہاری جیون پہ اثر ہے جیسے تم کیا بولت ہو آئی ہاف بین گریجویٹیڈ بائی ڈی ڈی ٹھیک مان آپ نے کہا کہ میں گریجویشن میں نے اپنی کی ہے کہا دلی یونی ورس ٹھیک ہے تو یہاں پہ سینٹس میں آپ دیکھیں گے کیا ہوگیا پریزنٹ پرفیکٹ ہوگیا اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے سبجٹ کے ساتھ ہے ایک اگزامپل اور دیتا ہوں اس سے آپ بلکل سمجھ جائیں گے جیسے لڑکیوں کے رشتے بہت آتے پڑھنے نہیں دیتے بہت سارے مابا پریشتے 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 پہلے لڑکی کو کچھ ہوگیا یا مطلب یہ میں اپنے خود کے پیرنٹ سے بھی بولتا ہوں کہ بھائی اس سے کچھ بننے دو اس کے بعد مطلب یہ ہمیشہ اس کی بھی ہلپ پر پائے گی اور اس سے کوئی درگھٹنا ہوگئی کچھ ہوگیا تو بھائی اپنے بچوں کو پال لے گی نا لیکن کیا رشتے آتے رہتے ہیں اب تمہارے ایک انکل ہے جو تمہارے رشتے بہت لے کے آتا ہے تم بھی ایو پی ایسی کی تیاری ہو آج تم نے کیا ہوگیا تمہارا تم نے کسی کو بتایا نہیں ہے اب دو دن پہلے آیا تم کوئی اچھا موڈ دیکھ تم سوچ رہو جس دن پاپ آئیں گی اس دن سب کو ہوش خبری دوں گی تم تم نے پیٹ میں دبا کے رکھ آب یہ انکل آکے انکل آکے کیا کر رہے بیٹی کب تک پڑھو گی رشتہ لائے ہیں تمہارے لئے بہت اچھا لڑکا حلوائی ہے چار چار دکانے ہیں شہر میں بیچ بیچ بیٹا بہت اچھی چلے بھی بنات راج کرو بیٹا سونے میں تول دے گا تم میری ڈیٹ ہو گئی تم نے کہا آئی ہاف qualified یو پی اگر آئی ہاف qualified یو پی ایسی میں ایسی کیا مطلب کون ہو تم کالی فائی کر لیا ہے اثر کیا ہے تمہارے جیون پر آئی can do anything to you it is better be you تو ایسی بول گیا تو کیوں بولا پہلے یہ بول گیا ایسی کام ہو گیا اگر تم کہتے ایسی تو اس کا مطلب ہوتا میں نے کیا تھا پر جوائن نہیں کیا آفیسر نہیں بنا اب اس پہ کوئی مطلب نہیں ہے یہ والا مطلب ہوگا بعد اگر اس کا جیون پہ تمہارے اثر ہے تو تمہیں have لگا کے کہنا پڑے سمجھ آئی بات she has not sent me any letter of to know اب there are definition سے اور کچھ چیزیں کے لیے آگے 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 پریزن ٹائم ورڈ اس میں ہوس سکتے ہیں پریزن ٹائم ورڈ کال سے ہوتے ہیں جیسے ریس سارے ورڈ اس میں ہوس سکتے ہیں she has not sent me any letter up to now اب تک کوئی letter نہیں بجائے تو up to now کیا بتا پریزن ٹائم ورڈ امید ہے یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم آگے بڑھتے اور بات کرتے پاس پرکٹ کی بھائی یہ بلکل نئی چیز ہے تمہارے لیے شاید اب تک نہیں سنی ہوں گی یہ پاس کا پاس ہوتا ہے منٹ پرانا ہو یا ایک ہزار سال پر لیکن بچہ جب تم پاس کی بات کرتے کرتے اور پاس میں چلے جاتے ہو جیسے ماللو تم کوئی کہانی سنا رہے ہو جیسے کہ جیسے ماللو تم نے بتایا کل میں اس سے ملا وہ ریڈ سوٹ پہن ریل سوٹ پہنے مجھ سے سارے سنت سنت میں مجھ برنا آیا تھا میں سن کھانا تھا ٹھیک ہے تو ہی میٹ میرے ریسٹرون ہم میرے برابر میں بیٹھ آئی گفٹی ہر پرفیوم جیولری جیولی نہیں زیادہ مہنگ ہو جائے گا ٹھیک آئی گفٹی 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 پرفیوم ڈریس بوکے بوکے مطلب لاز کتابیں نہیں کرو بوکے چوکلیٹس بوکے ہم نے کہا جیسے ہی میں اپنے دل کی بات کہنے والا تھا اس نے مجھے بتایا کہ اس کا پہلے سے ہی ایک بوئی فرن تو یہ کون سی بات ہوگا یہ کل کی بات نہیں ہے کل تو تم اس سے ملے تھے لال کپڑے اس میں پہنے تھے کھانا بھی کھایا تھا چوکلیٹ بھی کھائی تھی گفٹ پرپیوم بھی لے لی اس نے تم سے سارے یہ ساری باتیں کل کی ہیں لیکن اس سے پرانی ایک بات ہے اور یہ ہوتا ہے میرے بچے پاسٹ کا پاسٹ اب آپ کبھی بھولیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں چینی لینے ہیں پر دکان بنت بھئی تم پہلے چینی لینے گئے یا پہلے دکان بنت تھی پہلے دکان بنت جیسے تو آپ اس سینٹنس کو ایسے بتائیں when I reached the shop جب میں shop پہ 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 the shop had been closed بند کی جا چکی تھی بند ہو چکی تھی تو ایک ایسے ایکشن ہوتا ہے جو پاس کبھی پاس بتاتا ہے the shop had already been closed جیسے یہ سینٹنس آپ کو تیچر نے پڑھایا ہوگا بچپن سے پچپن تک پیشنٹ مر چکا تھا جب دکٹر آیا تو پہلے پیشنٹ مر آیا یا ڈاکٹر آیا تو پہلے پیشنٹ مر آیا اور اسی نیجو زیادہ سیڈنی تو لڑکا کہاں گیا آسٹریلیا گیا کینپیرا گیا اور سیڈنی گیا پہلے کہاں گیا کینپیرا کی ہائی آئی ہائی 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 وزیٹڈ کینپیرا کینپیرا وزیٹ کر چکا تھا تو اسی لیے کس میں بنا پی 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 اور یہ کس میں بنا سیکنڈ فارم آم مطلب پاسٹ انڈیف نیچے والے میں آجو جب میں بس سٹاپ پہ 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 بس پہلے ہی جا چکی تھی تو پہلے بس جا چکی تھی پہلے سٹاپ پہ 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 بچے پہ بس جا چکی تھی اور اس لیے یہ بنا کس پاس پر پی میں اور یہ بنا کس میں پاسٹ انڈیف 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 میں اب تم سوچ رہے ہوگی تو کیا یہ سنٹنس اکیلے نہیں آئیں گے سر نہیں بھائی ان کا اکیلے وجود نہیں ہوتا ہے جو سنٹنس پاسٹ پرفیٹ کا ہوگا آگے بھولتے ہاں پیوچر پرفیٹ تنس پیوچر ہوگا ٹھیک ہے جیسے میں نے تم سے کہا کہ آہ یہ کام کروی بچارہ تمہارا غریب پرینٹ ہے اس کی مدد کر دو ٹھیک ہے تم اسے دولا گروہ دے دو بھی کہیں سے آرینج کر کے کیسے بھی اور دو تین سال میں دو ہزار پچیس تک یہ آفیسر بن کے تمہارا پیسہ اگر ہوتے اور میں دے بھی دوں تو دو ہزار پچیس میں لٹا کے بھی کیا کرے گا کیونکہ آئی ویل ہی آفیسر بن چکا ہوں گا بن چکا ہوں گا تو آئی بکم آفیسر بائی ٹو سال کونٹی فور بن سے مان لوں تم نے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ پالا ٹھیک ہے تم نے پپی پالا پپی لے کے آئے تم نے پلان کیا ہے کہ ایک سال میں دو سال میں پورا بڑا ہو جائے گا اور دو سال میں شفٹ کریں گے اپنی بڑی بڑی پروپرٹی میں تو اس کو گارڈ کرے گا ٹھیک ہے تو جب تم چھوٹا بچہ لے کے آئے تو مہاری ممی پوچھ رہی ہے ممی آئی سوال کرتی ہیں ارے اتھا چھوٹا سا تو ممی پوچھ کر سکتے ہیں کنکہ وہ آپ کا پیٹ ہے نا تو پیٹ کے ساتھ میں اموشن دکھانے میں کیار کر سکتے ہیں کوئی دکھر نہیں واپس آتے سوال 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 کمپلیٹ ہو چکا ہوگا کب ایک سپیسیفک ٹائم میں فیوچر میں جیسے آئی شیل ہی سنگاپور میں سنگاپور بزیٹ کر چکا ہوں گا میری بڑی اچھا ہے کہ سنگاپور بھمار بھمار سنگاپور جاؤں گا ایسی کیا بات ہوگی سر دو ہزار چوبیس تک میں آفیسر بن جاؤں گا پچیس میں آپ مجھر ٹکیٹ لینا سنگاپور کا سنگاپور سنگاپور جسے پہلے پہلے پہ جاؤ ہی ویل ہی ویل ہی ہی ویل ہی ویل چکی ہوگی تو امید ہے سمجھ میں آگیا تو یہ سارے ٹینس ہم نے فٹا فٹ کر لی ہے آپ ان پر نظر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کرنے جا رہے ہیں questions here we have question number one یہ پہلے سے ٹک دکھ رہا ہوگا پر کوئی ذکر نہیں ہے میں اسے explain کر دیتا ہوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنے بھی conditional clause ہوں گے جتنے بھی conditional clause ہوں گے یا conditional word ہوں گے ان کے ساتھ no modal کا استعمال کرنا ہے مطلب ان کے ساتھ modal کا استعمال نہیں ہوگا تو بھائی کون کون سے جیسے if ہو گیا جیسے until ہو گیا جیسے unless ہو گیا جیسے suppose ہو گیا تو بھائی ان کے ساتھ will shall کا استعمال نہیں کرتے تو وہ ہی میں نے کیا will کو کھوپچے میں نے کے کھٹ دیا اگر خود کو surrender کرتا ہے پولیس will shoot پولیس جان سے مارتے گی اب پولیس جان سے نہیں مارے اب ایک باس میں نے آپ کو یہ والی چیز پڑھائی ہے پیتن indefinite میں کنڈیشنل میں تو وہ ضرور دیکھ لیکھ ٹھیک ہے بھائی تو ناو لیٹس موو آن ٹو دی قوشن نمبر ٹو سارا پڑھ لیا ٹھیک ہے ایک چیز میں نے آپ کو یہاں سے explain کر دیا تو present indefinite سے لے past indefinite تک سارے continuous tense کریں ہم نے اور continuous tense کرنے کے بعد ہم نے کریں سارے perfect tenses بھی اچھا ایک یہ بھالی سلائیڈ رہ گئی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اب یہ immediate action کیا ہوتے ہیں آپ یاد رکھئے یہ بتائے about to کا اور going to کا ان دونوں میں ایک difference ہوتا ہے یاد رکھئے going to آپ کو ہمیشہ planned action بتائے گا اور about to ایک ایک action ہوگا جو uncontrolled ہوگا unplanned ہوگا immediate ہوگا ایک پکڑ لو the dog is about to die تو یہ بھی کیسے immediate actions ہوتے ہیں لیکن going to ہمیشہ plan action ہوتا ہے جیسے he is going to complain against his colleague تو یہ plan کیا ہوگا complain کروں گا کیسے کروں گا جا پھر I am going to apply for this job میں اس job کو apply کروں گا پاس future کی ہے future بتاتے ہیں یہ والے کیسے ہیں جو unplanned action بتاتے ہیں یہ والے کیسے ہیں جو planned action بتاتے ہیں تو guys یہ بھی پورا explain ہو گیا ایک ایک چیز میں نے آپ explain کر دی ہے اب ہم بات کریں سیدھے tenses کے questions کی تو if he will میں بات کریں کس کنڈیشنل کلوس تو will یا شیل کا موڈال کا استعمال نہیں کریں آج ہی پڑا ہے تو if we surrender himself the police will not shoot him یہ future میں جائے گا یہ کس میں ہے یہ present indefinite جو future بتاتا تھا کون سا والا کنڈیشنل والا وہاں سے question پی is the کر جاتا ہے لیکن یہ کڑ بھی بات نہیں کر پاتے تو یہ بات بالکل صحیح ہے کس میں بنے ہیں سارے سنٹینس وہ improvement ہو جائے گا یہ سنٹینس ہے میرے بچے saying Proverb جو میں بتا present indefinite میں بنے گا present indefinite D is the correct next question باغی option دیکھنے نہیں ایکدم آسان پاس time word لگا ہے اور past perfect بھی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ کوئی past ka past kordi ہے answer is D next question تو میں 10 10 second کا time دوں گا بس آپ question کو دیکھ لے گے بابر had ascended galop جائے نا past time word at the age of 12 دوسری بات یہ past ka past kordi بتا بابر جو تھا تھون پہ بیٹھ گیا تھا کب بیٹھ گیا تھا تو past definite بنے second form ہوتی پاس perfect نہیں آئے پاس ka path kordi simple narrative answer is a next question یہ تو 8 universal rule میں سے آگیا it is time it is high time ہمیشہ second form to complete کر دو بات ki سارے option غلط b is the correct answer since he had completed his graduation he has not got a job تو کتنی بتمی sentence ہے یہاں پہ past اور یہاں پہ present تو کیا گیا ہے since he had completed his graduation چونکہ وہ کر چکا تھا اپنی graduation complete since کے دو مطلب ہوتے ایک تو from then till now اور since کا ایک مطلب کیونکہ وہ کر چکا تھا اپنی graduation complete he has not got any job یہ کیا بات تو ہونا چاہیے ایسے بھی تو مل سکتا ہے اب اس کا مطلب from now till then آگیا from now سے till then تک یہاں پہ اس کا مطلب یہ کیونکہ نہیں اس کا مطلب ہے نہیں تو عجیب ہو جائے گا سنٹنس نہیں تو مطلب ہے اس کا جب سے وہ اپنی graduation complete کر چکا تھا تب سے اس جواب مل گئی ہے تو بھائی past indefinite میں خوٹی بناو گئے پاس ان since کے ساتھ تم past indefinite لگا سکتے ہو جب آگے یا پیچھے سنٹنس ہے present perfect یا پھر ایسے سمجھ لو present perfect کے ساتھ use کر سکتے ہو past time کب اگر اس کے ساتھ since لگا کیونکہ since کا مطلب ہوتا ہے from then till now تو وہ سے present پہ لیا from then till now جیسے میں نے کہا she has not eaten anything since her father scolded her پاپا کی پنیوانی لڑکی ہے پاپا نے ڈاٹ دیا تب سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے تو اب ہی تک نہیں کھایا کب سے since her father scolded جب سے اس کے پاپا نے اس کو ڈاٹ ماری ہے تو دیکھو سیدھی سی بات ہے جو بولو since her father scolded her جب سے اس کے پاپا نے اسے مارا ہے تو یہ والا میں نے پاس میں بتایا کیوں تب سے اب تک تو اس کی جگہ تم کوئی ٹائم بھی منشن کر سکتے ہو جیسے میں کہہ دوں since evening میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں she has not eaten anything since evening اس نے evening سے کچھ نہیں کھا ہے she has not eaten anything since last night تو since کے ساتھ میں کوئی بھی past time word لگا کے یا کوئی past sentence لگا کے present perfect کے ساتھ جو سکتا ہوں کیونکہ since کا مطلب ہوتا ہے from then till now تب سے اب تک ایسے ہی جب سے اس نے complete کی تھی job اپنی کیا graduation he has not got her job اس کوئی job نہیں ملی ہے next question for an hour time mention time mention کیا ہو جائے گا has been arguing وہ روحیت اپنی ممی سے argue کر رہا ہے ایک گھنٹے سے پہلے تب سے اب تک c is the character next question they have been campaigning for elections since month so صبح سے لے اب تک campaigning کر رہے ہیں کوئی ڈککت نہیں ہے no improvement time mention ہے has been لگا ہوا ہے no air آسان آسان question the tourists have visited the red court before they read the india گر بات tam easy visit کر چکے ہیں یا کر چکے تھے کر چکے ہیں red port جب وہ india gate پہ 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 چکے تھے یہ پاس کا past بتا رہا ہے اس لیے آپ اسے کہیں گے had visited c کیا مطلب ہوا tourist red port جا چکے تھے کب india gate جانے سے پہلے تو پہلے کہاں گئے india gate ریڈ port ریڈ port اس لیے یہ ہوا past of the past past perfect answer is c next question ایسے آپ clarity آئے گی اسی طرح کے questions آپ regularly exam میں ملیں گے بھلے کیا کہ by the time he has reached the airport the flight has already taken off by the time he has reached he has reached کا مطلب بہ پہنچ گیا ہے تو by the time he reached یہ ہو جائے گا past indefinite اور past perfect کہی تو جوڑا تھا وہ تو ایک کہانی میں نے تمہیں الگ بتائی کہ اگر تمہیں present perfect کے ساتھ کبھی دکھیں نا past indefinite یا کوئی بھی past word تو سمجھ لینا ساتھ میں سنس کا لگنا انیوار نہیں ہو جائے جب تک آئرپورٹ پہنچا پہلے ہی ہو چکی بھی is the correct answer clear ہے ڈاکٹر پیشنٹ والا شریہ is going to donate تم ایسے کچھ plan نہیں کرتے ہو ایمیڈیٹ ایکشن ہوتا ہے اپنے friend کو دے رہی ہے تو کبھی ہم plan نہیں کرتے بس immediate action ہے اس لیے آنسر کیا ہو جائے کہ about to a is the correct answer unplanned action the dog is about to regurgate regurgate کا مطلب کیا ہوتا vomit کر دینا due to motion sickness مطلب کتھے کو جھولے میں پٹا دیا تو about to کیسا unplanned action ہے تو کتھے نے plan نہیں کیا تھا اس لئے آپ unplanned action میں d آنسر رکھائیں یہ confuse کرنے کے لئے دی آنسر next question they are distributing arms arms کا مطلب ہوتا بھکشا they are distributing arms to the poor they are distributing distribute کر رہے arms ہر دن کر رہے ہم ہندی میں بول دی تی کرتے ہیں habitual action ہو گیا یہ روٹین action next question چلو 10 second لے لو بیچ بیچ میں مجھے لگتا ہے تیز کرا دوں تاکہ زیادہ questions ہو جائیں یہ کیا بات ہے she takes the mock test دی تی ہے دے رہی ہے کیونکہ please don't disturb immediate action لگا تو کیا بات ہونی چاہیے وہ test دے رہی ہے ابھی disturb مت کرو she is taking test be is the character the cyclone آسانی rendered the coast apart یہ question جو ہے نا یہ چلا question جانتے ہو کس چیز پہ بیز رہی ہے یہ بیز یہ first form یہ second form مطلب پھار دی بھئی کیا کر رہا ہے بچے پھول چوڑ رہے تھے جب مالی سو رہا تھا بچے پھول چوڑ رہا تھے مالی سو رہا تھا مطلب سلیپنگ سی یہ سائملٹینی ایکشنز جب بھی آپ بات کرتے ہیں کس کی سائملٹینی ایکشنز کی دو ایسے ایکشنز جو لگاتا جو ایک ساتھ ہو رہے ہیں جیسے میں کھانا کھا رہا تھا وہ وہ پانی پی رہی تھی یا پھر میں کام کر رہا تھا وہ سو رہی تھی وہ نہ رہی تھی یہ سارے کیا ہو جائیں گے یہ سارے ہو جائیں سائملٹینی سیکشنز یہ ہمیشہ کس میں بنتے ہیں کونٹینی میں بنتے ہیں ٹھیک ہے کونٹینی تو چلٹن پر پلکنگ دفلا ہمیشہ مطلب ہے سیکریٹ مطلب سیکریٹ لی وہ when the gardener was sleeping next question سواتی is singing as well as dance ہا ہا یہ تو مطلب ہی ہوگئے سواتی is singing as well as dancing کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سنگنگ ہوا ہے تو یہاں بھی تو singing ہی لگا ہوگئے بس کہاں ہی ختم is the correct now یہ صحیح ہوگا نہیں they will have reached the phytanium کیا مطلب وہ پہت چکے ہوں گے 10 بجے تا صحیح تو ہوں گے پہت چکے ہوں گے no improvement future time we mentioned so they will have reached کوئی the correct answer next question یہ بڑیا question دیماغ لگا اس time the metro will have been running اب بھی نہیں چل رہی ہوگی کہاں پہ ڈلی میں for 20 years 20 سال سے چل رہی ہوگی کب by December December تا تو اس December کی بات ہو رہی گے بیتے ہو December کی نہیں اس December کی بات ہو یہ بات بارہ ی اٹھارہ سال ہوگی فر ایک سنٹنس کہہ رہا ہے کہ اب نہیں پر یہ بیت سال سے چل رہی ہوگی جیسے میں تم سے کہوں کہ بھئی تاٹا کی گاڑی مت لینا تاٹا کی گاڑی بیگار ہوتی تاٹا سر تاٹا سفاری جیسی زبردست گاڑی گاڑی ڈی 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 جیسا پرشن نمبر بنت تا ویسی یہ میں بتایا تھا کہ کبھی بھی آپ مینشن نہیں کرتے کس میں کنڈیشنل کلاؤ تو ویل کیوں لگایا چاکلیٹ چاکلیٹ مت کھانا جب تک میں واپس آتا ہوں مینہ کنڈیشنل کلاؤ میں ویل شیل کا استعمال نہیں آج ہی پڑھائیں اگدم بنا دو بلوٹو مانیا نہانے کا شوقین obsession فور واشنگ جہاں بھی بڑھا جانا مانیا مانیا کا مطلب ہوتا ہے obsession دیوانگی سنہ کسی چیز کے لیے obsession کہہ سکتے ہو یا پھر سٹرونگ ڈیزائر دیوانگی کسی چیز کے لیے ایسی obsession فور پیل ٹھیک ہے تو اس کے لیے کوئی اس سچ ورڈ نہیں ہوتا کسی کو نہیں ہوتا پیل کا obsession for killing people یہ ہوتا ہے دیکنو مانی یہ کیسے یاد رکھو گے دیکنو کیا کرتے تھے مار دیا کرتے ڈیک آنسر ہو جائے گا برکسو مانیہ باکسنگ کرکے دات وڑھنے کا obsession for wine وائن کیلئے ایک root word ہے وائن وائن نو سننے بھی کتنا بڑی لگ نو تو وائن مانیہ ایک ایسا آدمی جو وائن کیلئے پاگل ہو obsession for fire fire کیلئے مر آرسن تو آرسن آرسن مانیہ آرسنو مانیہ یا پھر پائیو مانیہ آرسنو مانیہ یا پائیو مانیہ دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے دونوں کا مطلب ہوتا ہے obsession for five نیکس ورڈ ہے obsession for meeting people لوگوں سے ملنے کے لئے آپ پاگل ہیں اس کے لئے آرسنو مانیہ کہہ سکتے ہیں یہ ایسا آدمی ہے جس کے لئے آرسنو سوسائیٹی بہت میٹر کرتی ہے لوگوں سے ملنا جلنا بہت مانیہ آنسر is c next question ڈورو مانیہ ڈورو مانیہ سب کو یاد ہے نا بھئی تو ڈورو مان کی کیا عدد تھی گفت دینا تو تمہارے پاس کوئی ایسا مندل جس کو گفت دینا بہت اچھا لگتا ہے تو ڈورو مانیہ ڈرینکنگ کچھ نہیں ڈرینکنگ آلکوال ڈپ سو مانیہ ڈپ سو ڈپ سو کا کیا مطلب ہوگا ڈپ رہتا ہے ڈپ سو مانیہ کہیں آف سیشن فور ڈرینکنگ آلکوال کیسے یاد رکھ کہ ڈپ رہتا ہے سو تر رہتا ہے ڈپ سو ڈپ تھوڑے اور آلے تھوڑے اور آلے سکرین سے گھا آلے تھا ایسی وہ بھی اندر بیٹھ گھوستے چلے جاتے ہیں تھوڑے دیر میں نوڈ بگ رکھ دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں بیٹ اچھا رکھتا ہے پڑے رہنے کا شوق ہو دیکھ لیں کون 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 ہے obsession for men آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں مرد بہت پسند جب بھی کوئی لڑکا دیکھوں بھی یاد دی بھولے اگر ایسا کچھ ہے تو آپ کو obsession for men اور آپ پیلاتے ہیں کیا obsession for men کے لیے ہمارے پاس men کون تھے ڈرو 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 مانیا اور اگر یہی لڑکی کے لیے ہوگا تو کیا ہو جائے گا گائنو کو مانیا یہ ہے جب بھی کوئی لڑکی دیکھو میرا دل دی بانا بولے گائنو ناچنے کا بہت شوق ہے دو ورڈ آتے ہیں اس کے نی دائنو مانیا بھی آتا ہے دائنو مانیا اس کا مطلب obsession for ڈائناث بھی ہوتا ہے ڈائنو مانیا بھی آتا ہے اور ایک آتا ہے کو ریو مانیا کو ریو مانیا obsession for تیلنگ لائے یہ ہے میتھ ہو مانی بھئی یہ بڑا جھوٹا آدمی جھوٹ بولنے بہت مزات ہے کیسے آتا رکھو کہ میت میت کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ جیسے بہت سارے تمہیں مل جائیں گرند ہیں ان میں کہانیا بھی ہیں آج کی بجید کہانیا ہیں کہیں پہ کسی چیز دکھا رہے ہیں یونی کون جیسے فیلکس یونی کون یہ سب کون ہیں مائت لوجی کل کریکٹر سے تو مائت مطلب من گرد من گرد تو مائت مائن یا مطلب جس کو من گرد چیزوں میں بڑا مزات ہے موقع ملے گا تم پوچھے تم سے پوچھے تی شیٹ کہاں سے تی شیٹ کہاں تی شیٹ یہ سب 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 پروف پروف جی تو یہ کیا ہو گیا تو آنسر is A ایسی مزے لینے کے لیے بول رہا ہوں یاد رہے گا تم بڑ جی من میں آر گو برگ آر برگ تو آر گو مائنیا کیا ہوتا ہے ایکسیس سیلف اسٹیم جب تم سیلف اسٹیم کب ہوتا تو یہ ایگو مائنیا ہو جائے گا ایگو مائنیا یہ تو ایسی پلوٹو پہ تو پلوٹو مائنیا اس کو پیسہ چاہیے دولت چاہیے شہرت چاہیے آنسل اس بی نیچ پیشن ناستو مائنیا جہاں بھی ناستو آجائے تو آپ گھر پہ پڑے رہنے کا شاہ چاہ گھر پہ رہ گھر منہ اور انفرمیشن کے لیے بڑا آسان ہے انفو مائنیا ٹھیک ہے آف سیشن فور فرگننس اس یہ آروما آروما کا مطلب ہوتا ہے فرگننس تو آروم آرومو مائنیا ٹھیک ہے آنسر is بی نیکس پیشن ٹیمبر مائنیا ٹیمبر کا مطلب ہوتا ہوتا ٹیمبر کا مطلب ہوتا ہم یہ سب جانتے ہیں اور اوٹ سے بنتا ہے پیپر 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 پیلکتی ہے سٹیم سٹیم پور کلیکٹنگ سٹیم کلیکٹ کرنے کا موش آنسر مائنیا آب سٹیم فور آئیلین کیلئے ہمارے پاس آئی سلو آئی سلو مائنیا باقی سب کنفیوز کرنے لیے آنسر is D D is the correct آنسر next question uranomania uranus پہ یاد رکھو کہ uranus جب تم uranus کو دیکھتے ہو ڈیوائن ہے تو obsession for idea of divinity چاہیے ڈیوائن مطلب جو بھگوان سے ملیٹی ہو جو ہاتھ میں سے کیا بولتے ہیں blessing نکلتی بھی دکھ رہی ڈیوائن ہے کچھ بھگوان سے پانی ہے اور تم پی ٹھیک ہو گئے کسی نے تم آ کے منتر بھوگا تم ٹھیک ہو گئے ڈیوائن 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 بھگوان سے related چمت کاری اس idea کو مانتے ہو تو uranomanic آ کے سارے کنفل ہاں یہ میں نے سکھایا جرمو مانی جرم سے بہت دور جرمو مانی اور مائس مائس فو بیا دکھایا تم مائس مانی یہ کون ہی پاگل ہے کس کے لیے صفائی کے لیے ڈی اس دی کریک ڈی نہیں ڈی نی اس دی کریک نی نیکس پیشن ہی ہی رو مانی سماج میں سب سے بڑے پندیت اور مولوی اور باقی بہت 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 سماج میں سب سے زیادہ تم اگر کسی مولوی کو پندیت کو پندیت کو سماج پندیت اور مولوی پندیت مولوی پندیت سینٹھوڈ ہائی رو مانی یہ پریسٹڈ ہوگا پی آر پریسٹھوڈ مطلب کوئی آدمی کو پندیت بڑا مزا آتا ہو ہی رو مانی پریسٹھوڈ اگر میں کہوں گا سینٹھوڈ 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 کے لیے ایک الگ ورڈ آتا ہے سینٹھوڈ سینٹھوڈ ملتا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ دھرندرو ہوتا ہے اس پرم پریسٹھوڈ سینٹھوڈ سینٹھوڈ ملتا ہے ہائی رو مانیہ اس کے لیے ہائی رو پڑتا ہے اس میں نے ہیرو تھی بتایا لرننگ نیو ورڈ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا لوگو مانی اور اس کے لیے ورڈ بتایا اس کے لیے ورڈ باڈیز کتے کھائیں تیری لاش کو کووے کھائیں تیری لاش کو پڑھایا تھا نا کل میں نے آپ کو لاش پڑھایا تھا نیکرو مانی نیکرو مانی آپسیشن پار ڈیڈ باڈیز اسے ڈیڈ باڈیز دیکھنے نو بڑا مزا آتا ہے توفو مانیاں توفو مانیاں توفو مارک جانتے ہو توفو مارک کا مطلب ہوتا ہے ایک دم سٹوپیڈ بے وکوف کیسے ہاتھ رکھوں گا جس کی توفو مار گئی ہو توفو مانیک تو سوک کا مطلب بیسکلی سوک تھی انٹیلیجنس پڑھتی ہے سوک کا مطلب کیا ہوتا ہے انٹیلیجنس انٹیلیجنس ہوتا ہے توفو مانیاں کا مطلب ہے کسی کو ایسا لگتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں ایسے پلان بناوں گا پلٹ دوں گا دنیا ڈیلیوشن ڈیلیوشن کا مطلب ہے بھرم بھرم ہے تمہیں ڈیسیپشن کیا بھرم ہے تمہیں کہ تم بہت زبردستان ہیں انسر کیا ہو جائے گا میرے بچے بیس تھی کریکٹا obsession for expanding extra money extra immediately اس کے لئے ورڈ تھا ہاں میگیلو مانیاں میگیلو مانیاں کا مطلب ہے کہ یہ بڑا ہی پاگل ہیں کس کے پیچھے چیزوں کو خرچ کرنے مطلب پیسہ بہت خرچ کرتا ہے لٹاتا ہے پیسہ obsession for eating food گلوٹو مانیاں کیسے یاد رکھو گے گلوکوز گلوٹو مانیاں ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو گلوٹو مانیاں ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہو گلٹن گلٹن کون ہوتا ہے بھکڑ یہ ورڈ ہو دو نا گلٹن تمہارا کوئی تمہارا کوئی فرنڈ ہے ایسا بہت ہی بھکڑ چائے بھی پی جائے گا اور اس کے ساتھ مطلب چائے کی ساتھ کیلہ بھی کھا جائے گا پھر اس کے بعد اس سے پیسٹری کھلا دو اس کے بعد پھر اسے شکنجی پھلا دو پھر اسے دودھ ملا دو اسے پھر کوئی پیڑا کھلا دو اور پھر اس کو پر راجمہ چاول کھلا دو یہ سب حسن کر جائے گا ایسا آدمی جو کھانے کا بہت شوکی کچھ بھی ملے کھاتا رہتا ہے that is gluton ہے نا gluton تو اسی سے بننے گا glutomania answer is اس کا سوفو مانیا سمجھدار بی بلاک ماجک کے لیے کے کو دیمو مانیا کیسے یاد رکھو کہ اس میں ڈیمان آرہا ہے کے کو ڈیمو مانیا کے کو ڈیمو مانیا obsession for بلاک ماجک answer is b next question لو بھائیا یہ سنانیم آگا ہے بہت آسان ہے fidelity میں نے پڑا رکھا ہے بہت بہت جس کا مطلب ہوتا ہے honesty تو بڑا آسان ہے answer کیا ہوگا faithfulness تو تین ورڈ مل گئے faithfulness honesty fidelity probity truthfulness یہ سارے کے سارے اس کے سنانیم ہیں diligence میں نے آپ کو last class میں کرائے ہیں دیکھ لیجے گا لیتھار چی یہ اس کے بھی سنانیم میں نے آپ کو last class میں کرائے ہیں slow slowness sluggish اور diligence ہارڈ ورگ اس سب میں نے آپ کو last class میں کرائے ہیں fidelity answer ہو جائے گا dishonesty اس کا انٹونیم ہو جائے گا انٹونیم ultraword next word confident کون ہوتا ہے تمہارا ایک ایسا دو جب جس کو تمہارے سارے رازدار so one who has a lot of confidence نہیں وہ ہوتا ہے confident so one who lacks confidence وہ ہوتا ہے شاہ شاہ coy introvert a trustworthy friend b is the correct time enemy کیلئے ایک word آتا ہے یاد رکھنا foe enemy answer is b next question confide کا مطلب ہوتا ہے secrets share to share secrets with someone whom you trust answer is a are you talk to oneself solve solok q solok q solok q solok q بولتے ہیں کس کے لئے خود کے بات کرنے کے لئے ٹھیک ہے باقی gain confidence کچھ نہیں answer is a next question جلدی جلدی کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو نا کافی بڑی ہو گئی ہے بھائی ڈو گھنٹے کی ویڈیو ڈریڈی ہو چکی ہے bonofite کا مطلب کیا ہوتا ہے something which is authentic genuine fake نہیں curse 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 negative اور ایک ہوتا ہے implication blessing ورد ہوتا ہے punishment illegal آپ کو پتہ ہی ہے a is the correct last question of the day آج آپ کو مجھے بتانا ہے کہ کلاس میں کتنے ورڈز آف ہو کچی ہے ہم نے سارے بلاکے systemic اور کلاس کیسے رہی ہے پر فیٹی کا مطلب ہوتا ہے دس لویلیٹی ترچری ترچری infidelity بھی اس دی کریکٹ آنسا سارے سنویلیٹی ہم نے پیچھے کیا آنسٹی دفیدنس شای نس ابھی جو ہم نے پیچھے بڑھ کیا تھا کوئن شاہ کوئنس شاہ ملائن کا مطلب ہوتا ہے بیڈ ہم فل وہ جو ورڈ کیا تھا ہم نے ناکشیس یہ سارے اس میں آئے گے سو آنسر ایک بار آپ کو مجھے بتانا ہے کہ اس کلاس میں ہم نے کتنے ورڈ کی ہیں اور کلاس آپ کو کیسے لیں تو پڑھتے رہیے گا میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اور کشنز آپ کہاں سے لگا سکتے ہیں نسی ای آٹی والا پہ سی وی ٹی والا بی چل رہا ہے تو وہاں پہ جو میں انگلیش پڑھا رہا ہوں کافی چیزیں آپ کی اور ان کی سیم ہیں بس لیول کا فرق ہے تو آپ وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں لبیو آل جاہم جاہم